تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کتابوں میں غیر اسلامی کو کے خلاف نفرت ہے تو بڑی جانکاری راشتری بال ادھیکار سرنکچن آیوک دیش مر کے مدرسوں کی دراصل تفتیش کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں ان کی ادھیکش پریانک کانونگوں نے یہ سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے پریانک کانونگوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر بیان جاری کر کے یہ دعویٰ کیا کہ بیہار کے مدرسوں میں پڑھائی جانے والی ان کتابوں اور ان کے پارٹ کا حوالہ بھی ان کے پوز کی طرف سے دیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ان کتابوں میں ایسی بڑکاؤ باتیں ہیں جس سے محول خراب ہو راشتری بال ادھیکشن آیوک دیش نے یہ بڑا بیان دیا کہ مدرسوں میں پاکستان کی انٹری ہو رہی ہے کتابوں میں غیر اسلامی کو کے خلاف نفرت بھری جاری ہے اور ساتھی ان کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اسلام نہیں مانتا وہ کافر ہے تو اب اس پر جانچ ہوگی آگے ان سی پی سی آر بھی اس کی جانچ کرے گا اور کتابوں میں غیر اسلامی کو کے خلاف نفرت کی بات کہی جاری ہے مدرسوں میں جو پڑھایا جارہا ہے اس سلبس میں غیر اسلامی لوگوں کو کافر بتایا جارہا ہے یعنی کہ پاکستان میں جس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے مدرسوں میں ہندوستان میں اس طرح کی پڑھائی اگر ہوتی ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا منشاہ ہے بیہار کی مدرسوں میں پاکستان کی کتابیں پڑھائی جانے پر ان سی پی سی آر چیئرمن پریانک کارونگو نے سوال اٹھائے ان کتابوں میں غیر اسلامی طبقے کے لیے نفرت کا پارٹ پڑھایا جارہا ہے یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے پریانک کارونگو کا اس سلسلے میں کیا اور بڑے آروپ ہے چلے آپ کو بتاتے ایک ایک کر کے تو آروپ نمبر ایک ہے بیہار کے سرکاری فنڈنگ والے جو مدرسے ہیں اس میں کٹر پندھ کی ٹریننگ دی جارہی ہے دیکھیں کہ کر کے بتاتے ہو میں آپ کو آروپ نمبر دو ہے مدرسوں کے سلسلس میں پاکستان سے چھبی کتابوں سے پڑھائی کر آئی جارہی ہے آروپ نمبر تین ہے ان کتابوں میں غیر اسلامی لوگوں کے خلاف نفرتی کونٹینٹ ہیں اور ساتھی ساتھ آروپ یہ بھی ہے کہ کٹر پندھ سلسلسلس کو یونیسیف بیہار مدرسہ بوڑ کی بھاری جھنڈی بھی دی گئی ہے ساتھی ساتھ آروپ نمبر پانچ دان اور سرکاری گران کے پیسوں کا دروپیوک کیا جارہا ہے کٹر پندھی تشٹی کرن کے لیے اس کا استعمال کیا جارہا ہے آروپ نمبر چھے بچاپ کے لیے مدرسوں میں مظلوم ہندو بچوں کا داخلہ کرانے کا بھی کھیل جان بوچ کر چل رہا ہے تاکہ یہ جو پورا کا پورا نیرٹیو ہے اس کو آگے ایسے ہی بڑھایا جا سکے لیکن آپ کو پتا دیں کہ پاکستانی سلسلس کی انٹری بیہار کے مدرسوں میں ہو گئی ہے جس میں غیر اسلامی لوگوں کے لیے کافر شبد کا استعمال کیا گیا ہے اور دیکھیں انسی پی سی آر شیئرمن پریانک آن انگو انہوں نے بیہار کے مدرسوں میں پڑھائی جانے والی کتاب تعلیم الاسلام کے پیج نمبر چھے کے پارٹ کا حوالہ دیا ہے انہوں نے بتایا کہ اسلام کا پارٹ نام کس لیسن میں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے اور وہ کیوں آپتی جنک ہے کیوں اسے کٹر پندھی سلیبس پریانک بتا رہے ہیں اور کیوں اس سے نفرت پھیلنے کیا شنکہ ہے وہ بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تو اس کو اس طریقے سے سمجھئے کہ دیکھیں تعلیم الاسلام بک ایک کا جو پیج نمبر چھے ہے اس میں آپ کو کس نے بنایا تو اللہ نے بنایا ہمارے ماتا پتا یہ سوارگ یہ پرتوی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اس بات کا ذکر ہے اللہ نے یہ کیسے بنایا اللہ نے اپنی طاقت اور حکم سے بنایا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ دیکھئے یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں تو اس کا جواب ہے کافر ہے یعنی اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تب ہی آپ صحیح ہیں اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہے ساتھی لکھا ہے کچھ لوگ وسطوں کو پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ دو تین بھگوانوں کو مانتے ہیں ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں بہو دیو بادی یعنی سیدھے سیدھے دیکھیں ہندو دھرم کے اوپر نشانہ ہے کیا ان کافروں کو موکش ملے گا ذرا یہ دیکھئے تو اس کا جواب ہے ان کافروں کو کبھی موکش نہیں ملے گا ایسے لوگوں کا وناش ہونا چاہیے سزا ملنی چاہیے اور ساتھی یاتنا دی جانی چاہیے تو ذرا سوچئے کس طرح کا پارٹ مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے جس میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کو کبھی موکش نہیں ملے گا ان کو سزا دینی چاہیے یاتنا دی جانی چاہیے یعنی جو پاکستانی پارٹ ہے اسے ہندوستان میں مدرسوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے خاص طور پر دیکھیں پیج نمبر کہ ساتھ اس پوری بات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اس سیلیبس کے ذریعے کیسے نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بیہار راجے مدرسہ بوڑ کے عروپوں پر سفault بھی سامنے آئی ہے کہ یونی سیف سے پاس ہوئی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں پاکستان کے سیلیبس کے عروپ پر چپپی بھی سادھی گئی ہے بڑی کبر آپ کو بتا رہے ہیں یونی سیف سے پاس ہوئی ہے یہ جو لائنے ہیں جو پنگتیاں ہیں جو سیلیبس ہے اس پر بیہار راجے مدرسہ بوڑ نے سفائی دی ہے کہ ہم وہی کتابیں پڑھا رہے ہیں جو یونیسیف سے پاس ہوئی ہے لیکن ذرا سوچئے کہ اس پارٹ میں کس طرح کی جانکاری بچوں کو دی جارہی ہے حالانکہ پاکستان کے سلیبس کی بات جب ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے اس پر چپی ساتھ لی تو پاکستان کے سلیبس کے عروف پر چپی ساتھ ہی گئی ہے مدرسہ راجی بورڈ کی طرف سے یونیسیف سے پاس ہوئی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں یہ وہ ضرور کہنے ہیں لیکن پیج نمبر 6 میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ صاف صاف بتاتی ہے کہ کیسے یہ پارٹ پڑھایا جا رہا ہے ساکیت کبار بارد ساتھ پتنا سے سیدھے جڑے میں ساکیت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اس کو یادنا دی جانی چاہیے اسے موکش نہیں ملے گی آخر یہ کس طرح کا پارٹ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور اس کی منشاہ کیا ہے یہ صاف سمجھے جا سکتی ہے کیا وہاں سے اپڈیٹ اس پورے معاملے کو لے کر ساکے دیکھیں کافی گمبھیر یہ معاملہ ہے اور جس طرح سے پریانک کانونگو نے پوری جانکاری دی ہے بجابتہ انہوں نے تصویروں کے ساتھ چیپٹر وائز انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایکس پر جاری کیا ہے تو نشت طور پر یہ بڑا سوال ہے ہم نے یہاں مدرسہ بورڈ سے بھی اس مابنے میں بات کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے سیدھے طور پر کہا جیسے ہی جانکاری آپ بھی دے رہی تھی درشت کو تو یہ جو یونیسیف کے طرف سے جو کتابیں پاس کی جاتی ہے اسی کی پڑھائی ہم لوگ کرتے ہیں تو کیا جو بیہار سرکار سرکاری مدرسوں میں فنڈنگ کر رہی ہے اس کا استعمال اس طرح سے کیا جا رہا ہے جو ریڈکلائز کیا جا رہا ہے بچوں کو اور ہندووں کو کافیر بتا کر اس کے اوپر اس طرح کی باتیں اگر اس کے پڑھائی میں یا سیلیبس میں لکھا جاتا ہے تو یہ بہت ہی گمبھیر وشہ ہے ہم نے یہاں پر جو الفسنخیق کلیان منتری ہے ان سے بھی ہم نے بات کی فون پر ان سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اگر ایسا ہے اگر کتابوں میں ایسی چیزیں ہیں تو اس پر ہم لوگ جانچ کریں گے اور کاربائی بھی ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ منتری کے طرف سے کہا گیا ہے لیکن اگر کئی سالوں سے اسی طرح کی استھیتی اگر بنی ہوئی ہے سیلیبس اسی طرح سے پڑھائے جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور خاص کر کے بیہار کا جو سیمہ ورطی علاقہ ہے مرکی جی آپ کو روک رہی ہوں ساکیت نسی پی سی آر چیئر پرسن پریان کانونگو خود ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پریان کانونگو جی سواگت ہے آپ کا ٹائم سانو بھارت پر ہم نے آپ کا وہ پوز دیکھا اس میں لکھی ایک بڑی بات دیکھی ہے واقعی یہ بہت ہی چوکانے والا ہے کہ پاکستانی پارٹ بیہار کے مدرسوں میں پڑھائے جا رہا ہے اور بچوں کو ریڈکلائز کیے جانے کا ایک پورا کا پورا ایک کھیل چل رہا ہے دیکھیں مدرسیں اسی طریقے کی گتی ودھیوں کے لیے اپنی پہچان رکھتے ہیں اور مدرسوں سے بچوں کو اسکول لانا آج بھی ایک محمد ٹاتک بنا ہوا ہے اس بیہار والے معاملے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جن مدرسوں کو بیہار سرکار نے مانتہ دی ہے جن مدرسوں کو بیہار سرکار ٹیکس پیئرز کے پیسے میں سے گرانٹ دیتی ہے جن مدرسوں میں ہندو بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے ان مدرسوں میں یہ پڑھایا جانا کہ جو ایک ایشور کو نہیں مانتا یا ایک ایشوروں کو مانتا ہے وہ کافر ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن پریانک جی مدرسہ بورٹ کا آج مدرسہ بورٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو پارٹ ہے سلیبس ہے وہ یونی سیف سے پاس ہے تو اس کے بعد اس پر کیا ایکشن ہو سکتا ہے دیکھیں یونی سیف کا تو یہ کامی نہیں ہے کہ وہ پارٹیا سلیبس بنایا ہے بھارت کے سمجھدھان کے انوچھر 21 کا کہ انوہو تریکلم بنانے کا کام ان سی آرٹی کا ہے بلکل یونی سیف کا کام کیول یون سی آرٹی میں جو شرطیں پہ ہوئی ہیں ان کا انوپالن کسی دیش میں ہو رہا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے اور اس میں مدد کرنا اور اس کی ریپورٹنگ کرنا ہے اب یون سی آرٹی جو ہے وہ اس پرسٹر روپ سے کہتا ہے کہ پرائیمری ایڈوکیشن دینا اسٹریٹ کا کام ہونا چاہیے بھارت ایلیمنٹری لیویل تک دے رہا ہے یونی سیف اپنے گتی ویڈھیوں سے یون سی آرٹی اور سمجھدھان دونوں کا اولنگھن کر رہا ہے توکہ یہ یونی سیف کا کام نہیں ہے کہ مدرسی کا سلیبس بنائے تو اب آگے اس پر کس طرح سے ایکشن ہوگا انسی پی سی آر کی طرف سے کیا قدم اٹھائے جائیں گے بیہار سرکار سے لگاتار کئی دنوں سے ہم بول رہی ہیں کہ انمیپڈ مدرسوں کی میپنگ کریے ریجسٹرڈ مدرسوں میں سے ہندو بچوں کو باہر نکالیے پر بیہار سرکار اس معاملے پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے ہم مجبورن اس معاملے کو اب سمبندھت نیائلے میں لے جانے پر بچائر کر رہی ہے شکریہ پریانک جی آپ کا تمام باتشیت کے لیے تو ان کا صاحب کہنا تھا کہ اب ہم آگے کیونکہ بیہار سرکار اس پر دھیار نہیں دے رہی ہے تو اب ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے